ایران اور اسرائیل کے بھی جنگ چھوڑنے سے شیئر بازار میں گرابت کی سمباب رجتائی چاہی ہے جس کا سیدھا اثر آپ کی جیف پر ہو سکتا ہے آپ کی کمائی پر ہو سکتا ہے دراصل ایران نے بسپورٹڈ ڈرون اور مسائلوں کے ساتھ اسرائیل پر اپنا پہلا سیدھا عاملہ کیا جس سے کی گلت ریزن میں سرکشہ اور شانتی کو لے کر ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے وہیں شیئر مارکٹ نے حالی میں اپنے آل ٹائم ہائپ کو چھوڑیا ہے حالانکہ اب ایران اور اسرائیل کے تناف کے بیچ میں نبیشکوں کو ایک تغرہ جھتکہ بھی لگ سکتا ہے دونوں دیشوں کے جنگ کے بیچ میں نبیشک خبرہت سے بکوالی کر سکتے ہیں اور گلوبل سٹاک مارکٹس میں اثرتہ بڑھ سکتی ہے اور ایسے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے کی ایران اور اسرائیل وار کی بیچ میں کون سے سٹاک سب سے زیادہ فوکس میں رہنے والے ہیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایڈانی پورٹس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ چھڑنے سے ایڈانی پورٹس پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے دراصل ایڈانی پورٹس اترے اسرائیل میں ہائپا پورٹ کا مالک ہے ایڈانی پورٹس میں ایک ارب امریکل ڈالرز میں کھریداری پوری کی ہے اور ایک لوکل پارٹنر کے ساتھ پورٹ کا سنچانم کرتا ہے ویسے تو دونوں دیشوں کی بیچ جنگ سے ایڈانی پورٹ پر اس کا پورٹ بھی اثر دیکھتا ہے نظر نہیں آرہا ہے لیکن اگر تناب بڑھتا ہے تو اس پورٹ پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں سن فارما کی سبسیدری کمپنی تیرو ایک اسرائیلی کمپنی ہے اگر کچھ کرمچاریوں کو سنبھاویتہ روپ سے یود میں ایکٹیو ڈیوٹی کے لئے بلائے جاتا ہے تو یہاں کچھ حد تک پروڈکشن کو پروہاویت کر سکتا ہے حالانکہ سن فارما کی اوبرال کونسولیٹ اور فائننشل پر اس کا بڑا پرخواب پڑتا نظر نہیں آرہا ہے اور اس کی سنبھاویتہ بھی کافی کم ہے اب بات کرتے ہیں آئل مارکٹنگ کمپنیز کے سٹاکس کی تو بتاتے چلیں کہ اگر ایران اور اسرائیل کے بیش سناف پڑتا ہے تو آنے والے سمیں میں کچھے تیل کی قیمتیں سنبھاویتہ روپ سے سو ڈالر پرتی بیرال تک پہنچنے کی امید ہے اور اس کا سیدھا اثر ہندوستان پیٹرولیوم کوپریشن یعنی کی ایچ بی سی ایل وہیں دوسری طرح بات کرتے ہیں انڈین اوئل کوپریشن یعنی کی آئیو سی ایل اور بھارت پیٹرولیوم کوپریشن یعنی کی بی بی سی ایل جیسی آئل مانکٹنگ کمپنیز کے شیئروں پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے وہیں او ایم سی دیش کی پیٹرولیوم پروڈکشن کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کچھے تیل کا آیات کرتی ہے اور جیسے جیسے کچھے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں انہیں آیات پر اپنے زیادہ خرچہ کائنا پڑتا ہے اب بات کر لیتے ہیں پینٹ کے سٹاکس کی جب بھی کچھے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا سیدھا اثر پینٹ سیکٹر پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس پر بھارے نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ پینٹ کے نرمار میں کروڈ آئل ڈیریویٹیب کا استعمال کیا جاتا ہے اگر میڈل ایسٹ میں تناغ بڑھتا ہے تو کچھے تیل کی قیمتیں 100 ڈالر پرتی بیرل سے زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس کو نوبل انڈیا برجر پینٹس، انڈکو پینٹس اور شالما پینٹس جیسے پینٹ کی کمپنیز کے سٹاکس پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائر سٹاکس کی ٹائر انڈسٹری سنثیٹک ربر کی نرمار کے لیے گروڈ آئل ڈیریویٹیب کا استعمال کرتا ہے اس کے چلتے ہیں امرق ٹائر، اپورو ٹائر اور گوڈیئر ٹائر سمیت کئی ٹائر سٹاکس میں رہیں گے کچھوے تیلگی قیمتوں میں بڑوتری سے ان کمپنیز کے مارجن پر بھی حضر پڑ سکتا ہے تو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہو آپ کو میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسے ہی تمام جانکاریو کلک ورہی رین کبر کے ساتھ